اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ سب دوست کے رئیے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا انٹری ورک ہے کیا اور یہ سکل سکھنے کے لیے کون کون سی ہمارے پاس سکل ہونے جائے اور کس کون کون سا نالج ہم میں ہونا چاہیے ڈیٹا انٹری جوب کرنے کے لیے کیونکہ آج کل ہم نے اکثر ہی نیٹ بار دکھا ہے کہ ڈیٹا انٹری ورک ہوم بیس سیمپل ٹائپنگ جوب آپ نے اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ بہت سارے دیکھیں ہوں گے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ڈیٹا انٹری کا کام کرنا کیسے ہے اور اس میں کیا 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 آپ کو نالج ہونا چاہیے تو پھر آپ ڈیٹا انٹری کا کام کار سکتے ہیں تو ڈیٹا انٹری کا کام کرنے کے لیے ساب سے پہلے تو آپ کے پاس کمپیوٹر کا بیسک نالج ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کو آپ نے کوپی پیسٹ کیسے کرنا ہے اس میں سے کوئی فائل کو ڈلیٹ کرنا ہے اس میں سے کسی کوئی قسم کا ڈیٹا انٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو سمپل نالج ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کے شارٹ کٹ کیز اور کی بورڈ ٹائپنگ ٹیسٹ اس کا آپ کو مکمل کمپیوٹر کورس سمپل تین منت کا کر لیں تین منت کا نہیں کرنا چاہتے تو آپ کمپیوٹر پر سمپل ہی سیکھ لیں موبائل پر یوٹیوب پر کوئی لیکچر لے لیں کہ کمپیوٹر کا بیسک نالج جو ہے وہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو آجاتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کی شارٹ کٹ کیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور پھر اس میں آپ کو کی بورڈ کے بارے میں سارا نالج ہونا چاہیے کہ کونسی کیز کیا کام ہوتا ہے تو آپ کو سارا ہی نالج ہونا چاہیے کی بورڈ کے بارے میں اور پھر اس کے اندر کونسی کہاں سے ہارڈ میں کیسے ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور کس طرح سے ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں کس طرح سے ڈیٹ کرتے ہیں تمام طرح آپ کو ڈیٹا ہونا چاہیے اور سب سے پہلے میں آپ کو بھول ہے کہ آپ کو پاس ایک لیپ ٹوب ہونا چاہیے لیپ ٹوب نہ ہو تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے دوسرا بات کام دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایم ایس ورڈ کا بیسک نالج ہونا چاہیے ایم ایس ورڈ کیا ہے اور ایم ایس ورڈ میں کس طرح سے ٹائپ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں اور کس طرح سے ڈیٹا کو کاپی کر کے دوسری جگہ پیسٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ڈیٹا کی سینڈیگ ہوتی ہے یہ تمام طرح نالج آپ کو ایم ایس ورڈ کے بارے میں ہونا چاہیے کہ مس ورڈس میں کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں کون سے فارمولا وغیرہ یوز ہوتے ہیں اور دوسری بات آجے گی ایکسل کی کہ ایکسل کا آپ کو نالج ہونا چاہیے بیسک نالج ایکسل کا ہونا چاہیے کہ ایکسل میں کس طرح سے شیٹ بنتی ہیں کس طرح سے جیسے کہ کسٹمرز ایک فیکٹری میں جو مالک جو ہے منشی ہوتا ہے انس کو سارا پتا ہے اس میں جو فارمولا ہے کون کون سے فارمولے اپلائی کرنے پڑتے ہیں ایکسل میں ایکسل کی شیٹ بنا لے کے لئے کون سے فارمولے یوز ہوتے ہیں جیسا کہ یہ جو فیکٹریز وغیرہ میں شوگر میلز وغیرہ میں جو فارمولا یوز ہوتا ہے وہ ہے وہ بھی ایک فارمولا علیہ دا ہے وہ اگر ہم کسی دوسری فیکٹری کا یوز کر لیں تو اس میں علیہ دا کوئی فارمولا ہوگا کیونکہ اس کی علیہ دا فارمولیز وغیرہ ہوتے ہیں کہ جیسا کہ سیلری بغیرہ کس طرح کتنے لوگوں کس کام کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو سیلری ملنی چاہیے کتنی سیلری ملنی چاہیے سارا ریکارڈ اس میں شیٹ پر ہونا ہوتا ہے اس کا فارمولا ایک علیہ دا ہوتا ہے تو آپ کو ایم ایس ایکسل کے تمام تار فارمولیز وغیرہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو پھر آپ ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے پاور پوائنٹ پاور پوائنٹ کا تو اس میں خاص کام نہیں ہے اگر آپ پاور پوائنٹ کو بھی سیکھ لیں گے تو آپ کو مکمل یہ ڈیٹا انٹری کا کام آپ کار سکتے ہیں تو ڈیٹا انٹری میں ہوتا گیا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈیٹا انٹری ہے کیا ڈیٹا انٹری میں یہ ہوتا ہے کسی بھی قسم کی فائلز وغیرہ کو فارمٹ کرنا اس کا فاؤنٹ سٹائل چینج کرنا کسی بھی قسم کی جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو چینج کرنا